سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی امریکہ کا تیار کردہ ایف ٹونٹی فائٹر جیٹ ایک لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ ہے جو امریکہ میں ہی تیار کیا گیا تھا اس میں ایک طاقتور انجن اور جدید ترین آلات نصب کیے گئے تھے اور اس کی بناوٹ اور خصوصیات کی وجہ سے اس کو ایک جدید ترین تیارہ سمجھا جانا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ تیارہ ایف سکسٹین کی برابری کا تیارہ تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس تیارے کو وہ حیثیت نہیں دی جا سکی جو ایف سکسٹین کے حصے میں آئی اور اس کی کیا وجہ بنی کہ یہ کمپنی فلاپ ہو گئی اور صرف تین ہی تیارے بنا سکیں آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے یہ تیارہ پاکستان کیوں بھیجا تھا اور اس تیارے کا پاکستان کے ساتھ کونسا ایسا لنک تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے اسے پاکستان کے حوالے کر دیا تو ناظرین اگرامی امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ دنیا کو جدید تیارے فراہم کیے جائیں اور امریکہ کی مارکیٹنگ تیارے کے میدان میں کی جائے اس سلسلے میں امریکہ نے اپنی کچھ کمپنیوں کو اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ تیارے فروخت کرنے کے لیے مارکیٹنگ کرے امریکہ کا مقصد تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو ایسے تیارے دیے جائیں جو ان کی ضروریات کے لیے بھی کافی ہوں اور ان کے بجٹ پر بھی زیادہ بوجھ نہ پڑے اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ کی ایک کمپنی نارت روپ نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی یہ وقت ساٹھ اور ستر کی دہائی کے درمیان کا تھا اور اس وقت یہ کمپنی ایف فائیو تیارے کی مارکیٹنگ کرنے میں کامیاب ہو گئی اس کی کئی ایک اقسام بنائی گئی اور ان کو مارکیٹنگ کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطے کیے گئے اور ان کو فروخت کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی اس طرح اس کمپنی نے دو ہزار کے قریب تیارے بنائے اور امریکہ کے حمایت یافتہ ممالک کو یہ تیارے فروخت بھی کیے گئے انیس سو ستر میں جب جیمی کارٹر کی حکومت تھی اس نے ایکسپورٹ پالیسی متعارف کروائی جس کی وجہ سے فرانٹ لائن کے تیاروں کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی دیمی کارٹر نے کہا کہ امریکہ ایک ہی وقت میں دنیا کو جنگی اتھیاروں اور تیاروں کا سپلائر نہیں ہو سکتا امریکہ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا کوئی تیارہ روس کے ہاتھ نہ لگے جو امریکہ میں تیار کیا جاتا ہے اس طرح امریکہ کی ٹیکنالوجی روس کے پاس جا سکتی ہے اس وجہ سے ایف فائیو تیاروں کی فروخت کو بھی کم کر دیا گیا اس کی وجہ سے امریکہ کو نئے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ اس کی مارکیٹنگ بری طرح متاثر ہوئی تھی دوسری طرف روس نے امریکہ کی اس پالیسی سے فائدہ اٹھایا اور اپنے تیارے فروخت کرنے کے لیے میدان میں آ گیا اس وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تشویش پیدا ہوئی اس لیے کہ یہ امر ان کے لیے نقصان کا باعث تھا امریکہ کی اس ایکسپورٹ پالیسی کی وجہ سے کہیں ایک ممالک امریکہ سے دور ہو گئے اور اپنی ضرورت کے تیاروں کے لیے دوسرے ملکوں سے رجوع کرنے لگے جن میں روس بھی شامل تھا بہت سے ملکوں نے روس سے رابطے تیز کر دیئے اسی طرح کچھ ممالک نے فرانس کے مہرائی تیارے میں بھی دلچسپی ظاہر کی اس دلچسپی کی وجہ سے امریکہ کی اس کمپنی نے ایک نیا تیارہ بنانے کا پروگرام بنایا اس تیارے میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا کہ اگر یہ تیارہ امریکہ کے دشمن کے ہاتھ بھی لگ جاتا تو امریکہ کے لیے خطرے کا باعث نہ ہوتا جمی کاٹر نے اس تیارے کے بنانے کی اجازت دے دی اس لیے کہ یہ کسی طور پر بھی امریکہ کے لیے نقصان دا نہیں تھا اور اگر روس بھی اس تیارے کو حاصل کر لیتا تو اس میں سے اسے کچھ خاص ملنے والا نہیں تھا جو امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہو اس پروگرام کا نام ایف ایکس رکھا گیا جس کے تیارہ بنایا جانا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ یہ خود کوئی تیارہ فروخت نہیں کر سکتی بلکہ اس کی فروخت امریکہ کی ڈیفینس منسٹی کے تیارے کی جائے گی اس کمپنی نے حکومت سے کوئی فنڈنگ نہیں لی تھی بلکہ اپنے طور پر یہ تیارے خود اپنی فنڈنگ سے بنا رہی تھی اس طرح یہ کمبیٹ تیارہ امریکہ کی تاریخ کا وہ پہلا تیارہ بن گیا جو پرائیویٹ طور پر کسی کمپنی نے بنایا تھا دوسری طرف امریکہ کی ایک اور بھی کمپنی میدان میں تھی جو جرنل ڈائنامکس کے نام سے مشہور تھی اس نے ایف سکسٹین تیارہ متعارف کروا دیا تھا اس کمپنی کو امریکہ کی حکومت کی بھی تائد حاصل تھی اور اس کو فنڈ بھی دیے جا رہے تھے اس طرح ایف سکسٹین بنانے میں یو ایس حکومت براہراس ملویس ہو چکی تھی جبکہ دوسری طرف کی نارتھروپ کمپنی اپنے طور پر تیارہ بنا رہی تھی نارتھروپ کمپنی نے بھام لیا تھا کہ امریکی حکومت کا جکاؤ ایف سکسٹین کی طرف زیادہ ہے اور اس کو اس میں خطرات کی بو آنے لگی کہ جب امریکہ کی حکومت اسے ایک سائیڈ پر لگانے کے لیے پرد تو رہی ہے اور ایف سکسٹین کو آگے لا رہی ہے اس کے ساتھ یہ خبر بھی نارتھروپ کمپنی پر قیامت بن کر گری جب اسے پتا چلا کہ امریکہ پاکستان کو ایف سکسٹین تیارے فروخت کر رہا ہے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان معایدہ بھی ہو چکا ہے ناظرین اگرامی اب صورتحال تبدیل ہو چکی تھی روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے امریکہ میں تشویش پائی جاتی تھی اور امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر روس کے خلاف کاروائی کا منصوبہ بنا لیا اس لیے امریکہ نے پاکستان کو ایف سکسٹین تیارے فرام کیے تاکہ روس کو یہاں سے بگایا جا سکے دوسری طرف پاکستان کو بھی ہتھیاروں اور تیاروں کی شدید ضرورت تھی اس لیے اس نے امریکہ کی آفر قبول کر لی اور روس کے ساتھ دستو گرے باہ ہونے کا اندیا دے دیا امریکہ کی کوشش تھی کہ پاکستان کو ایف ٹونٹی تیارے بیچے جائیں لیکن پاکستان بزد تھا کہ پاکستان ایف سکسٹین ہی لے گا تاکہ پاکستان بھرپور طریقے سے اپنا بھی دفاع کر سکے اور روس کے خلاف بھی کامیاب آپریشن کر سکے پاکستان کے ٹرائل کے لیے پاکستان کو ایف ٹونٹی فائٹر جیٹ دیا گیا تاکہ پاکستان چیک کر لے لیکن پاکستان کو یہ تیارہ پسند نہیں آیا اور پاکستان نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ پاکستان کو ایف سکسٹین ہی دیے جائے لیکن چونکہ ایف سکسٹین کی مارکیٹنگ ہو چکی تھی اس لیے اس مقابلے میں ایف ٹونٹی ناکام ہو گیا اور اس تیارے کو اتنی پذیرائی نہ ملی اس لیے کہ امریکہ کی حکومت ایف سکسٹین کی پشت پر کھڑی تھی اس کے بعد نار تھروپ کمپنی نے امریکہ کی حکومت کے خلاف کوئی کاروائی یا احتجائی نہیں کیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کمپنی اور بھی کئی اقسام کے تیارے بنا رہی تھی جس کو امریکی سپورٹ حاصل تھی اس لیے اس تیارے کو بلاک کر دیا گیا اور اس کی جگہ نئے تیاروں نے لے لی